اسی طرح چینی والی چیز افتاری میں چینی کا شربت جو ہم پیتے ہیں خالی پیٹ یہ بھی گردوں کو نقصان دیتا ہے چینی جو ہے نا چینی یہ وائٹ پوائزن ہے وائٹ پوائزن سفیز زہر ہے یہ چینی جب تیار ہوتی ہے تو یہ بالکل کالے کلرکی ہوتی ہے یہ کوئلہ بن چکی ہوتی ہے اس میں ایک کیمیکل ڈالا جاتا ہے رنگ کاٹ جو اس کے رنگ کو کاٹ کے کیا بنا دیتا ہے سفید کر دیتا ہے بالکل تو وہ بہت خطرناک کیمیکل ہے اب ہوتا یہ ہے کہ چینی والا شربت جب آپ پییں گے یعنی خالی پیٹ تو آپ کی پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی وہ جزدے بدن بننے میں ٹائم لگاتا ہے اور چینی کی وجہ سے پیاس مزید بڑھ جاتی ہے پانی پیتے رہتے ہیں مگر جسم میں پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی تو کام الٹا ہوا کے نہیں ہوا کیا خیال ہے بھئی اور پھر اوپر سے وہ کیمیکل ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے روزہ افطار کرنے کا حکوم دیا اس کو طیب چیز قرار دی کھجور کھائیں اوپر سے سادہ پانی پی لیں تھوڑا سا تھنڈا بھی ہو چلے گا ہم چائنیز نہیں ہیں کہ بلکل ہی ابلے پانی پیئیں اتنے بھی بے خوف نہیں ہونے چاہیے انسان کو کہ وہ ابلے پانی جو ہے نا گرم گرم پینا شروع کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تھنڈا پانی پیا ہے لیکن فرش کا تھنڈا نہیں چشموں کا تھنڈا تو ہلکا سا پانی تھنڈا ہو یہ اچھا ہے زیادہ نہ ہو لیکن گرم پانی پینا ہے اگر اس سے میرا ملفوظ یاد رکھیں کہ چائنیز کہتے ہیں گرم پانی سے عمر لمبی ہوتی ہے تو گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے تھنڈا پانی پی کے مر جاؤ صحیح ہے نا ایسے زندگی کا کیا فائدہ ہے جس میں آپ کو یہ لذت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کی جو محبت مانگی ہے نا اس کو تشبیح دی ہے تھنڈے پانی سے کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت محبوب بنا دے وَمِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ تھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبوب بنا دے اس سے کیا پتا چلا کہ تھنڈا پانی انسان کو محبوب ہوتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محبوب تھا اور حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے نبی کے لیے تھنڈا پانی باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا اس کا کونے کا چشموں کا جو تھنڈا پانی ہے لائے جاتا تھا تو تھنڈا پانی جو نیچرل تھنڈا ہو یا تھوڑا بہت فیج کا رکھا وہ تھنڈا وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت یہ جو کھولتے ہوئے گرم پانی پہ آج کل حکیموں نے لوگوں کو لگا دیا ہے ڈاکٹروں نے بھی اور چائنہ والوں سے یہ بدت شروع ہوئی ہے تو یہ نہیں کیا کریں صحیح ہے نا بعض سے بات نکلتی ہے موضوع ادھورہ چھوڑ دوں گا نا تو مسئیبت ہو جائے گی پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا بعض لوگ کہتے ہیں تھنڈے پانی میں یہ فائدے ہیں یہ فائدے ہیں یہ بہت سوری گرم پانی میں یہ فائدے ہیں یہ فائدے ہیں فائدے ہیں یقیناً فائدہ ہے تب ہی جو چائنہ پی رہا ہے لیکن جہاں فائدے ہوتے ہیں وہاں نقصانات بھی ہوتے ہیں پہلی بات تو یہ وہ پانی نہیں ہے اس میں پانی کا مزہ ہی نہیں ہے آپ پیاس کے وقت کہوے جیسا پانی پیلو تو مزہ تھوڑی آئے گا پینے میں تو اللہ نے تو یہ ان نعمتوں میں ایک لذت بھی تو رکھی ہے نا کیا خیال ہے لذت بھی تو رکھی ہے اور دوسری بات یہ کہ جہاں کچھ فائدے ہیں وہاں کچھ نقصان بھی ہیں نقصان بھی ہیں آپ کی جو انرجی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اس سے آپ کبھی تجربہ کر کے دیکھیں آپ دوپہر کھانا کھا کے گرم پانی پیئے کھولتا آپ کو قیلولے میں نیند نہیں آئے گی صحیح طرح سے نیند خراب ہو جائے گی آپ کی نیند کا سسٹم آپ کا متاثر ہوگا تو کھانے کے بعد تو نہ تھنڈا پیئے نہ گرم پیئے اور کھانے کے ایک گھنٹے کے بعد آپ نے ہلکا سا تھنڈا پانی ہے نورول پانی وہ پی لیا اسے تو افتاری میں چینی کا شروط خالی پیٹ بولنے بھائی نہ پیئے اس سے پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی اور پیاس بار بار لگتی ہے اور اگر کسی کو چینی کا شوق ہے ہی بہت زیادہ تو چینی کا نقصان کم کرنے کے لیے آپ کو ٹوٹکا بتا رہا ہوں وہ نقصان کم ایسے ہوگا کہ کچھی چینی زیادہ نقصان دیتی ہے پکیوی چینی کم نقصان دیتی ہے میں نے گھر میں حکم دیا ہوا ہے حکم کیا گزارش کی ہوئی ہے گھر والوں سے حکم کہا بھائی ریکارڈ ہو رہا ہے بیان گزارش کی ہوئی ہے کہ چینی کو پانی میں ڈال کے اُبال لو اور اس کا شیرہ بنا لیں چینی کو نہ خوب اچھی طرح پکائیں پانی میں ڈال کے بہت اچھی طرح پکائیں خوب اچھی طرح پکا کے اچھی طرح بوائل کر کے اس کا شیرہ تیار کر کے بوتل میں بھر کے رکھ لیں وہ پکیوی چینی ہے اس میں جو اس کے کیمیکل ہے نا وہ جلنے اور پکنے کی وجہ سے اس کے زہریری اثرات ختم نہیں ہوتے کم ہو جاتے ہیں آرہی یہ بات ختم نہیں ہوتے کم ہو جاتے ہیں تو اب اگر وہ شربت میں ڈال کے پییں گے تو نقصان تو پھر بھی ہوگا مگر کم ہوگا شربت میں یا کھیر میں یا ہلوے میں جو بھی آپ لوگ کھاتے ہیں ہم نہیں کھاتے ہلوہ بھائی ٹھیک ہے نا تو وہ نقصان ٹھیک ہے نا